بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے مزیدار دیگی یکھنی پلاو کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک کلو کٹے کا گوشت لی ہے جیسے کہ گائی کا بھی لے سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ہو بیف ہو اور اس کی یکھنی میں یہی مسالے مینشن کر دی ہیں لحسن ادرک کے سلائسیز پیاز زیرہ دھنیا سابو دھنیا کالی مرچ اور یہ دارچینی کے ٹکڑے دو عدد اور لانگ ڈالی ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب اس میں مزید نمک ڈالنا ہے ایک کھانے کا چمچہ اور اس میں پانی ڈال دیں گے آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ہمارا یکھنی کے لیے بھی بجد ہے آپ نے بالکل تیار کر لینا اب اسے چھان لیں گے اس کی جو بوٹی ہیں وہ علیدہ کر لیں گے اور اس کے جو مسالے وہ ان کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے کیونکہ ان کا ٹیسٹ ہماری یکھنی میں آ چکے اور یہاں بھی تقریباً ہنڈرڈ گرام کی جتنا میں نے اس میں گھی لیا میں گھی کے استعمال کر رہی ہوں اوائل کے استعمال نہیں کیا آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی ڈال سکتے اور اس میں ایک ادد لارج سائز کی پیاز ڈالی ہیں اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے بس جب اس کا تھوڑا سا کلر آنے لگ جائے اسی سٹیج پر جتنا آپ کو پلاو میں کلر چاہیے اتنی آپ نے پیاز کو فرائے کرنا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم گوشت جو ہم نے اوائل کے رکھے تھا آپ چاہیں تو گائیں کا بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو بیف آپ کو جو ایزی لی اویلیبل ہوں بڑے گا آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں لسانہ درک کا پیسٹ جانا ہے وہ بھی ایک کھانے کا چمچہ اور اب اسے بھون لیں گے اتنا کہ اس کا کچھا پن بھی اس کا ختم ہو جائے تقریباً دو سے تین میرے تک اس کو ہائی فلیم پر بھونے اور اس میں دو ادھر ٹیمارٹر ڈالیں سلائسیز اس کے اور ہری میرچوں کا پیسٹ ڈالا ہے وہ بھی تین کھانے کے چمچے اگر آپ کی میرچیں زیادہ تیخی ہیں تو آپ اس میں کم بھی ڈال سکتے ہیں اب اسے پانچ منٹ کے لیے بھون لیا اور اب اس میں مسالے پلاو کا مسالہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور یہاں پہ کٹی میرچ دھنیا اور سانف زیرا اور یہ لارجائفل جاویتری تھوڑا سا چائنیز نمک اور پیسا ہوا دھئی ہیں ان کو ڈال کے تھوڑا سا موٹا سا آپ نے پاورڈر بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ اس طرح سے تیار ہو گیا اور میں نے مسالہ سکرین پر مینشن کر دی اور اس کو ڈال کے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ہم اسے بھونیں گے نمک ڈالا ہے نمک آپ نے اس کے حساب سے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے یخنی میں بھی نمک ڈالا تھا اور یہاں پہ بھی کوشت کے حساب سے ہم نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے اس میں دہی ڈال دیئے تین کھانے کے چمچے اور اب اسے ڈال کے بھون لیں گے فلیم آپ نے یہاں پہ ہائی کر دینا ہے میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے یہ دیکھیں اس کو بھونتے رہیں گے تین سے چار منٹ تک اس کو بھوننا ہے میں نے اس کے بعد اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے تین سے چار منٹ کے لیے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ہمارا مسالہ بن گیا ہے ابھی تھوڑا سا نیچے بھی لگنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں اس صورت میں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی جو یخنی بنا کے رکھی تھی میں نے اس میں سے ہی تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا تاکہ ہمارا یہ مسالہ جلے نہ اگر وہ مسالہ جل جائے گا تو بھی ہمارا کسی کام کرنی ہے اب اس میں دھنیا اور پودی نا ایک مٹھے کے جتنا ڈالا تھا اب اسے دو منٹ تک چلائیں گے فلیم آپ نے یہاں پہ کلیم آپ نے یہاں پہ بالکل میڈیم رکھنی ہے میڈیم تو ہائی تو اب اس میں یخنی ڈال دیں گے کیونکہ جتنا ہم نے چامل استعمال کیے تھے ایک کلو چامل لیا تھا آپ اسے کسی بردن کی مدد سے ناپ لیں اور جتنے ہم نے چامل استعمال کیے ایک کلو اس کی ڈبل ہی پانی جائے گا اس میں یہ بالکل پرفیکٹ ریشو ہے اگر یخنی میں تھوڑا سا پانی کم پڑھے تو آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے اس میں چامل ڈال دی ہیں ان کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر کے رکھا تھا کچھی باسمتی کے استعمال کر رہی ہوں نہ میں نے کوئی برینڈ کسی برینڈ کے چامل استعمال نہیں کیے یہ سمپل ہیں لوکل شاپ سے ملتے ہیں وہ اب اس میں آپ نے چمچہ نہیں چلانا ہے کیونکہ ہم زیادہ چمچہ چلا دیں گے تو ہمارے چامل ٹوٹنے شروع ہو جائتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے صرف دو یا تین دفعہ ہی ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے آپ نے چمچہ چلانا ہے یہ دیکھیں اب یہ کنسسٹرنسی ہو جائیں گے بس ایک دفعہ دوبارہ چلائیں گے اس ہے بس اس کے بعد اسے رکھ دیں گے اب اس میں تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ ڈالا تھا پیسا ہوا اور اس کے بعد نیبو کے سلائسز ڈال دیئے ہیں اس سے یہ کہ آپ کے چامل بہت زیادہ کھلے کھلے ہوں گے اور اسے بیس منٹ کے لیے دم دے دیا تھا بلکل سلو فلیم پہ یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا ڈکا نہ ڈا کے دیکھا اور اس میں جو یہ نیبو ڈالے تھے ہمیں ان کو نکال لیں گے کیونکہ ان کا کام ختم ہو گیا ورنہ یہ بریانی میں آتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا بہت کڑوے لگتے ہیں یہ اب اسے دیکھیں اب حل کے ہاتھوں سے آپ نے اسے مکس کرنے یہ دیکھیں اس طرح سے ماشاءاللہ زبردست بہت ہی زبردست بنی دی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمرس میں فیڈبیک لازمی دیجئے گا یہ دیکھیں ایک ایک چامل بلکل علیدہ علیدہ ہے کیونکہ ہم نے اس میں بلکل پرفیکٹ ریشو کا پانی ڈالا تھا اور پر سے ہم نے نیبو ڈالے تھے ان کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ کلے کلے چامل بنے ہیں دیکھیں میں آپ کو پلیٹ میں کر کے دکھاتی ہوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی چامل کرنے لگتے ہیں تو وہ نیچے لازمی گر جاتے ہیں جیسے کہ آپ سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ